السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو نولیج فیکٹری دوستو ہینڈ کرچیف جسے ہم اردو میں رومال بھی کہتے ہیں دوستو یہ ہینڈ کرچیف ہماری عام سی زندگی میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے یعنی جب ہم کسی سفر یا گھر سے باہر ہوتے ہیں تو ہمارے چہرے یا ہاتھوں پر مٹی یا پسینہ لگ ہی جاتا ہے تو ہم اسے اپنے لباس سے تو صاف نہیں کر سکتے بلکہ ہم اپنی جیب سے یہ رومال نکال کر موہا صاف کر لیتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کن کن مراحل سے گزر کر یہ رومال جو آپ کی جیب میں موجود ہے کیسے بنتا ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ آخر یہ رومال کیسے تیار کیا جاتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے اس ہینڈ کرچیف کو بنانے کے لیے کوٹن یعنی روئی تیار کی جاتی ہے اور ایک بڑے رولر کی مدد سے اس روئی کو صاف کیا جاتا ہے اور صاف کرنے کے بعد اس روئی کا ایک بڑا بندل بنا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کوٹن کو ایک ہیٹ مشین میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ اس میں جو تھوڑا بہت کچھرا وغیرہ ہو وہ صاف ہو سکے اس کے بعد یہ ایک بڑے بندل کی شکل اختیار کر لیتی ہے اس کوٹن سے ایک اسپیشل قسم کا دھاگہ بنایا جاتا ہے اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ دھاگہ مکمل طور پر مضبوط ہو اور اس میں کسی بھی قسم کا نقص نہ ہو دھاگہ بنانے کے بعد لوم مشین کی مدد سے اس دھاگے سے ہینڈ کرچیف یعنی رومال بنانے کے لیے کپڑے کے بڑے بڑے تھان بنائے جاتے ہیں دوستو اس کے بعد کلرنگ کا مرحلہ آتا ہے اب ان کپڑوں کے بڑے تھانوں کو کلرنگ مشین میں سیٹ کر دیا جاتا ہے جس کے بعد ایک رولنگ مشین کے ذریعے اس پر ہزاروں قسم کی خوبصورت اور سادہ ڈیزائن پرنٹ کیے جاتے ہیں جن میں سے سادہ میل کے لیے اور ڈیزائن والے فی میل کے لیے تیار کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ری چیک کیا جاتا ہے کہ کہیں اس میں کوئی مسٹیک تو نہیں ہے دوستو اب جو مرحلہ آئے گا اسے ون سائٹ کٹنگ کہتے ہیں دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہینڈ کرچیف بلکل چکور ہوتا ہے اور اس کی چاروں سائٹ برابر ہوتی ہے لیکن ہینڈ کرچیف بناتے وقت اس کپڑے کے تھان کے تین بڑے حصے کر کے اس کی ون سائٹ تیار کی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی دوسری سائٹ کارٹ دی جاتی ہے جس کے بعد یہ ہینڈ کرچیف یعنی رومال کی شکل اختیار کر لیتا ہے لیکن ابھی یہ مکمل طور پر تیار نہیں ہے اس کو مزید خوبصورت اور مضبوط بنانے کے لیے اس کی چاروں سائٹ کو سلائی کیا جاتا ہے جس کے بعد یہ بہت مضبوط اور خوبصورت نظر آتا ہے دوستو اب جو آخری مرحلہ آتا ہے وہ برینڈ پرنٹنگ کا ہوتا ہے یعنی جو برینڈ یا کمپنی اس کو بناتی ہے اس کا وارٹر مارک اس ہینڈ کرچیف پر لگا دیا جاتا ہے اور اب یہ ہینڈ کرچیف مکمل طور پر تیار ہے اس کے بعد اس کی پیکنگ کی جاتی ہے اور مشینوں کی مدد سے اسے بڑے بڑے ٹرکس میں بھر کر مختلف شہروں میں سیلنگ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے جس کے بعد ہم اسے خرید کر اپنے استعمال میں لے آتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہینڈ کرچیف کی سٹوری اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اچھی اچھی اور نولج سے بھرپور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا سٹے سیف اللہ حافظ